جب ہم کالے بزار کی بات سنتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ جنسہ کو کمی ہو لیکن بہت بڑے دان سے وہی وشک ہیں دکان میں یا دکان کے پیٹھے بک رہی ہیں اور اس میں غرابی سندے نہیں مجھے ہے کہ ایسے لوگ جو ناجائے طریقے سے سامان کو روکتے ہیں اور اون کے بھاو سے بیٹھتے ہیں وہ لوگ جو کالا بزار کرتی ہیں ان سے سخت سے سخت بیوار ہونا چاہیے سخت سے سخت ان کو سغا ملنی چاہیے لیکن یہ بھی ہم سوچیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کوئی الگ جاتی ہے جو یہ کام کرتی ہے یا ہر ورد میں یہ لوگ موجود ہیں یہ بھی ہم سوچیں کہ اگر کوئی کالے بزار میں دیستا ہے تو بہت سے لوگ کالے بزار میں خریدنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر وہ نہ تیار ہو تو کیسے دیست پائیں ان کے بھاو سے مارے دیش سواسیوں گریبوں کو لوٹ کر کے تیجوری بھرنے والے لوگ آج بھی چین کی نند نہیں سو پا رہے اور اس سے محنت کس اور ایماندار بیتی کا بھروسہ بڑھتا ہے ایماندار کےوں لگتا ہے کہ ہاں اب میں ایمانداری کے راستے پر چلوں گا تو میرا میری ایمانداری کا بھی کوئی ملی ہے آج ماحول بنا ہے کہ ایمانداری کا مہت سو منایا جا رہا ہے ایمانداری کا ات سو منایا جا رہا ہے اور بے ایمانی کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں بچ رہی ہے یہ کام ایک نیا بھروسہ دیتا ہے موسیقی